پومی ائرلائن پی آئیے کی نشکاری کے لیے بولی کھول دی گئی دس ارب روپے کی بولی اوپن کی گئی بلورٹ کینسورشیم کی جانب سے سنگل ڈیجٹ میں جمع کرائی گئی علاوہ کسی اور گروپ نے اب تک کاغذات جمع نہیں کرائے صدر پاکستان آصف علی زرداری کا گزشتہ رات دبائی ائرپورٹ پہنچنے پر جہاز سے اترتے ہوئے پاؤن فریکچر ڈاکٹرز نے چیک اپ کے بعد صدر آصف زرداری کے پاؤن پر پلاستر کر دیا ڈاکٹرز کی جانب سے صدر مملکہ آصف زرداری کو مکمل آرام کا مشورہ دیا گیا حکومت کا انصداد دہشتگردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کا فیصلہ وزیر داخلہ محسن نقفی کل قومی اسمبلی اجلاس میں انصداد دہشتگردی بل دو ہزار چوبیس پیش کریں گے قومی اسمبلی کا اجلاس صبح گیارہ بجے ہوگا قومی اسمبلی سیکیٹریٹ نے اجلاس کا ایک نکاتی اجنڈا جاری کر دیا اور پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس ذنفکار نے خلیج عدد میں 23 ایرانی ماہیگیروں کو بچا لیا آئی ایس پی ایر کے مطابق ایرانی ماہیگیر کشتی المحمدی کی جانب سے انگامی مدد کی کال موصول ہوئی ایرانی کشتی نے اپنی بندرگاہ سے 1200 نائٹیکل میل پر کشتی کا انجن خراب ہونے اور ایک رکن کے شدید زخمی ہونے کی عطا دی جیڈیشل کمیشن کی تشکیل کا معاملہ آخر کیوں تاخیر کا شکار ہوا جی ٹی بی نیوز اندر کی خبر لیایا حکمنا اتحاد تاحال خود ہی متفق نہ ہو پایا مرسل رگنون وزیر قانون اور ایٹرنی جنرل کے علاوہ مزید دو ارکان شامل کرنے کے خواہاں پیپلز پارٹی نے وزیر قانون اور ایٹرنی جنرل کو ہی حکومتی نمائندے قرار دیا دونوں جماعتوں میں مسلسل مشابرت عمل جاری پی پی کے جانب سے جیڈیشل کمیشن کے لیے بلاول بھٹو اور فاروق اچھنائی کے نام تجریز پہلے جج خود جج لگاتے تھے اب ایسا نہیں ہوگا اب من مانی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی کوئی بھی مقدس قائد نہیں ہر کوئی اپنے عمل کا جواب دے ہے ساکر بن سار اور چودی افتخاب جیسے ججس نے محول خراب کیا سینئر صبح وزیر شرچیل انام میمن کی پریس کانفرنس کہتے ہیں اسرائیلی لوبی اس دن رات محنت کر رہی ہیں کہ ان کے پرندے کو باہر لائی جائے اسرائیلی لوبی اور گولڈ سمیت فاملی مل کر پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کر رہی ہیں فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب قوم اور نسلوں کے لیے حقیقی آزادی کے جنگ جیتیں گے حالی امین گنڈپور کا پشابر میں تقریب سے خطاب کا حقیقی آزادی کے لیے جنگ جاری رہے گی آئین کے مطابق حق مانگنے پر جیلو میں ڈالا جاتا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پخنقہ نے صبح میں طلبہ یونینز بحال کرنے کا اعلان کیا حبیس بھی آئینی ترمیم کے خلاف وپیلوں پر سماس انہائی کوٹ نے آئندہ سماس پر تمام پریقین سے جواب طلب کر لیا چیف جاستس نے ریمارکس میں کہا کہ کسی بھی طرح آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ترمیم نہیں لائے جا سکتی آپ ابھی تک اس بات کو واضح نہیں کر پائیں ہیں کہ کس طرح اس ترمیم سے عدیہ پر حملہ کیا گیا ہے عدالت کا دخواست گزار سے مقالبہ سماد دو ہفتوں کے لیے ملتوی آزم سوارتی کا جثمان رمان کل ادم قرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے آزم سوارتی کو جڈیشل کر دیا دیگر کیسز میں بھی جثمان رمان دینے سے روک دیا ایمان مزاری اور ان کے شوہر کا جثمان رمان بھی کل ادم چیف جسس آمیر پاروک کی سربراہی میں دو رکھنی بینچ نے فیصلہ سنایا کراچی میں باپ بیٹی کو کچلنے والی نتاشا کارساز حالسہ کیس میں بری ملزمہ کو لباہکین سے صلح نامی کی بات بری کیا گیا ہائی کورٹ نے دس لاکھ روپے مچالکوں کے ویس زمانہ دے رکھی تھی ملزمہ نتاشا کے خلاف منشیات ایکٹ کا مقدمہ زیر سماد ایک ماہ میں ستر سے زائد فوجیوں کی حلاکتیں اسرائیل میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور حزباللہ سے جنگ بندی کے لیے مصابدہ بھی تیار کر لیا مصابدے میں اسرائیل اور لبنان سے اقبام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کا مطالبہ لبنانی وزیراعظم نجیب مقاطی کہتے ہیں امریکہ کی جنگ بندی کی تجاویز پر آئندہ چند گھنٹوں یا دنوں میں عمل درامت ہو سکتا ہے لبنان اقبام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کے لیے تیار ہے امریکی میک میں خارجہ کی ترجمان میتھیا ملر نے کہا ہے کیموس، ہاکسٹن، اسرائیل اور لبنان میں جنگ بندی کی تجاویز پر بات کریں گے غزہ اور لبنان میں جنگ 777 سہہونی فوجی اور 68 پولیس حلکاروں کی حلاقت کی تصدیق چھے کارنل، دس لفرنٹ کارنل اور دو سو سے زائد دیگر افران شامل پانچ ہزار سے زائد زخمی فوجیوں میں 707 کی حالت تشویشناک فوجیوں کی حلاقتوں کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے ماہرین نے سوائلی رپورٹ کو غلط قرار دے دیا غزہ میں اسرائیلی مظالم سیونی فوج نے علیمن السعید اسپتال کو پھر نشانہ بنا دیا حملے میں پندرہ فلسطینی شہید، بیت اللہیہ میں دس فلسطینی جان سے گئے شہدہ کی مجموعی تعداد 43,163 ہو گئی سیونی فوج کے لبنان میں بھی حملے بل بیک اور نباتیہ میں نوخابتین سمیت بائیس شہری شہید حزباللہ نے ہیفہ اور شمال اسرائیل پر ڈون اور راکٹ داخت دیئے ایران ممکنہ طور پر امریکی انتخابہ سے قابل اسرائیلی حملے کا جواب دے گا امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی جوریت کے خلاف اسلامی جمہوریہ ایران کا ردعمل حتمی اور تکلیف دے ہوگا جبکہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران کو اسرائیلی حملے کا جواب نہیں دینا چاہیے پی آئی کے نچکاری لیجی ہوتل میں قومی ایران کی نشکاری کے لیے برد جمع کرا دی گئی کچھ دیر بعد موصول بولیاں کھولی جائے گی نیپرا میں کی الیکٹریک کی مہانہ فیول ایجسمنٹ کی درخواست پر سمات مکمل بشری کی قیمت میں سولہ پیسے پی یونٹ سے کمی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ مختلف پہلووں کا تکنیکی اور قانونی امور کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ جاری کیا جائے گا موٹر ویپر بوئنگ تیارے کا سفر بوئنگ سیون سیون تیارے کو ٹرائلر پر لوڈ کر کے کراچی سے ہیدراباد پہنچا دیا گیا ناکارا بوئنگ کو لمبے دس ویلر ٹرائلر پر لوڈ کر کے ہیدراباد منتقل کیا گیا تیارے کو سیویل ایویشن ٹریننگ انسٹیوٹ میں فائر فائٹرز کی تربیت کے لیے استعمال کیا جائے گا